بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خصوصی طور پر میرپر کے معاملات کے اوپر میں بات کروں گا سب سے پہلے تو چکسواری روپیال میرش حال کے حادثے میں علمناک حادثے میں شہید ہونے والوں کے ساتھ تازیت اور امدردیم کی فاملی کے ساتھ اس کے بعد میں سیدھا آؤں گا میرپر کے لوگوں کو میرپر سے مراد میری یہ ہے کہ پورا ڈسٹرک میرپر اب زلزلوں سے میرپر سارا جو ہے وہ اسے متاثر ہو رہا ہے ڈہم کی وجہ سے اب میں زیادہ گرائی میں نہیں جاتا کیونکہ بہت سے لوگ آ کے پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جانوں کی اپنی پیاروں کی جانوں کی حفاظت کریں میرپر میں تسلسل سے آنے والے زلزلوں کی وجہ سے جب میں میرپر چند ماہ قبل گیا تھا تو خود میں نے دیکھے تھے بہت سے پلازوں میں درادیں پڑی ہوئی ہیں بہت سے گھروں میں درادیں پڑی ہوئی ہیں اور قیمتی جانوں کے زیا کا خدشہ ہے یہ روز جو زلزلہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی امارتیں جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی ایوری ڈی جو زلزلے آتے ہیں ان سے امارتیں متاثر ہوتی ہیں ہر بار جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کی امارت جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے یہ نقصان جو ہے وہ کسی دن بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے خدارہ خدارہ اس کی طرف توجہ دیں اور ایک سروے کے لیے حکومتِ آزاد کشمیر کے اوپر اچھا خاصہ آپ کو پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے یہ جو کانفرنسیں واب ڈابلے آ رہے ہیں ہمارے لوگ بیٹھ کے کچھ حکومتی لوگ ہوتے ہیں کچھ انتظامیاں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی اپنی بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں کوئی کس حد تک بول سکتا ہے کوئی کس حد تک بول سکتا ہے لیکن اجتماعی آواز مرپر کے شہریوں کی ہے جنہوں نے پاکستان کے وسیط اور مفاد کے لیے ڈیم کی قربانی دی اب ہمارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے اب روپیال میرجحال کا حادثہ کس طرح سے آیا یہ تو کوئی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا قبل از وقت کوئی بات کر دینا یا اس کے اوپر بحث چھیٹ دینا میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن اس حادثے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنی اور اپنی پیاروں کی جانوں کی حفاظت فرمائیں اور میرپر میں کیونکہ بہت ساری عمارتیں بہت سارے گھر بلڈنگ بائی لاز کے نقیز بنے ہوئے ہیں جن میں نائی ونٹیلیشن کے حوالے سے کوئی بلڈنگ بائی لاز کا خیال رکھا جاتا ہے اور بہت سے افاستی اعتبار سے بھی ان عمارتوں کی تعمیر میں کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تو پلیز اپنے گھروں کا اپنی عمارتوں کا ایک دفعہ خود بھی آپ لوگ جائزہ لیں کہ کہاں سے آپ کی عمارت متاثر ہے کسی آرکیٹیکٹ کو بلائیں کسی مطلقہ ادارے کو یا کسی ذمہ دار شخص کو بلائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہو وہ آ کے بتا سکے آپ کو کہ آپ کی عمارت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے بعض میر پر میں لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اس میں زلزلے کے بعد جب ان کی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں تو لوگوں نے پلستر بستر کر کے تو اس کو اپر پینٹ وغیرہ کر دیا ہے سفیدی کر دیا ہے تو وہ نظر نہیں آرہا لیکن یہ جو تسلسل سے زلزلے آرہے ہیں اس سے آپ کی عمارتیں متاثر ہو رہی ہیں اور کسی نے ایک نہ دن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا بھی پیارہ جو ہے وہ اس دنیا سے جا سکتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے جا سکتے ہیں تو خدارہ میر پر کے جو زمدار لوگ ہیں میر پر کی جو تاجر ہیں میر پر کی جو بھکلا ہیں میر پر کی جو صافتی تنظیمیں ہیں پریس کلب ہے میر پر کی جو پولٹیکل فگرز ہیں شہر کے وہ سارے بلا کسی امتیاز بلا کسی پارٹی کے ایک پلٹ فارم پر کٹھے ہوں اور میر پر کے لیے سروے کے لیے حکومت اعزاد کشمیر اور بابٹا کے اوپر پریسر ڈالیں تاکہ میر پر میں سروے ہو اور پتا چلے کہ کتنے گھر جو ہیں وہ رہنے کے قابل ہیں کتنی جو پلازے ہیں میر پر میں سینکڑوں کی حساب سے روزانہ پلازوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی پلازا اگر میر پر میں اس طرح گھر گیا جس طرح روپیال کی بیلڈنگ گری ہے چکسواری میں تو کتنے انسان جو ہے وہ قیمتی انسان جن کی جانے بہت ہی قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے لیکن یہ خدسے کا اعزاد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قبل اس وقت جو ہے کچھ چیزیں الارمنگ ہوتی ہیں انسان کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے آپ کیونکہ اب مسلسل زلزلوں کا سلسلہ جو ہے وہ میر پر میں جاری ہے یہ ڈیبیٹ الادہ ہے کیوں زلزلے آ رہے ہیں کیا وجہ ہے ڈیم ہے لیکن پھر بھی یہ تو کر سکتے نا ہم کہ اپنے اور اپنے پیاروں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا اقتماد کرنے چاہیے تو آپ لوگ اپنے پلازوں کا اپنے گھروں کا سروے کروائیں بلکہ ایک سروے حکومت اعزاد کشمیر کی طرف سے ہونا چاہیے اگر کوئی بیلڈنگ اس قدر متاثر ہے کہ وہاں پر کسی بھی وقت بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس سے انخلا ہونا چاہیے اور جو مالک ہیں پلازوں کے یا تو ان بلڈنگ کو جو ہیں وہ گرائیں نہیں بنائیں تو یا پھر وہاں پہ وہ کاروبار نہ کرنے دیں لوگوں کو تاکہ بڑے پیمانے پہ کسی اس طرح کا حادثہ پیش نہ آئے یہ میری غزارشات تھیں اور آپ لوگوں سے میری غزارش ہے کہ آپ لوگ خود اس کے اوپر عمل کریں اور اس اعتبار سے کوئی کمیٹی وغیرہ بنائیں تاکہ میر پر میں تمام امارتوں کا ایک دفعہ سروے ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے آپ کی جانوں کو محفوظ رکھے آپ کی پیاروں کو محفوظ رکھے جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے خدا حافظ